میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ جب بھی تصوف کا ذکر ہو تو ہمیشہ حضرت علی کا ذکر آتا ہے اور میری یہ تلاش مجھے تصوف کی مرکز یعنی چکچن لے کے گئی مقدس منزل اور حسین رستہ میں ذکر کر رہا ہوں بلتستان کے دل خبلوں کے چکچن کا وجود اسلام سے بھی پہلے کا تھا قبائلی امایدین یہاں فیصلے کیا کرتے تھے یہاں حقمان تھا بادشاہ تھا جنرازہ صاف تھے وہ بھی جو بودھمت کے پوشہ کرنے والے تھے اور اس کے جو عوام تھے وہ بھی بودھمت کے پوشہ کرنے والے تھے اور اس کے نجز ہے نا وہ ایک مندر کچھ بزرگوں کے مطابق چکچن پہلے ایک بودھسٹ خان کا تھا بعد میں چکچن کو بلتستان کی پہلی مسجد کا درجہ ملا چکچن جس کے لفظی معنی انصاف کرنے کے ہیں ایسی جگہ جہاں انصاف کیا جاتا ہو یہ پندروی صدی کی بات ہے جب امیر کبیر سید علی حمدان سے اور بعد میں نور بخش رامطلہ علیہ نے بلتستان کا سفر کیا اور اسلام کی تبلیغ کی نور بشک رامطلہ کے ماننے والوں کو صوفیہ نور بخشیہ کہتے ہیں جو بارہ امام حضرت علی سے حضرت مہدی تک امان لاتے ہیں اور خلف راشدین کو بھی مانتے ہیں ایک عمل جو صوفیہ نور بخشیہ کو خوبصورت بناتی ہے وہ تصوف کی بنیاد ہے یعنی کچھ وقت کے لیے سماج سے الگ ہو کر خالق حقیقی کا ذکر کرنا ہو اور اسے محسوس کرنا ہو اچھا اس مسجدین اس مسجدین سے ایک مندر تھا تو ان کے مندر میں ان کے بڑے اللہ علماء تھے اللہ علماء وہ تبلیغ کرتے تھے اپنے لوگوں پر تو حمیر صاحب کو در سے یہاں موری دیل کے ساتھ کون گئے تو انہوں نے اللہ علماء کے ساتھ باغو باغو بائے س Awards تو پھر ان کے جو بڑے charitable اللہ علماء Ahhatet وہ جو ہےنا وہ بھی مسلمان ہوگی ہے یہاں کے جو حکمران ہیں وہ بھی مسلمان ہوگی ہیں اور عوام بھی نور وہ بھی مسلمان ہیں سوفیہ کی کسی بھی فکے میں سوفیہ میں مرشد کے بغیر روحانیت کا سفر ناممکن ہے اور باوہ فقیر محمد ابراہیم نے سوفیہ نور بکشیہ کو بلتستان کی بلندیوں تک پہنچایا باوہ نے ہمیشہ دین کام کرنے کی نصیت کی ایک ہمیشہ باوضو رہو دوسرا توبہ کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑنا اور دیسرا ہمیشہ ذکرِ الٰہی کرو خاموش پیٹے ہو دل میں خدا کا ذکر پیدا کرو اللہ باق باوہ فقیر محمد ابراہیم کو جنت میں آلہ مقام عطا کرے شاید اس خوبصورت سوفیہ نور بکشیہ کی وجہ سے خبلو بلتستان کا سب سے امن پرست علاقہ ہے باوہ